السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اگلے جنم میں کیا بنیں گے اور پچھلے جنم میں آپ کیا تھے اگر جانتے ہیں تو بھی آپ اس ویڈیو کو سنیں نہیں جانتے ہیں تو بھی اس ویڈیو کو سنیں سیریل والے جو لوگ ہیں خاص کر کے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم پچھلے جنم میں کچھ ایسا کیے تھے کہ اس جنم میں اس کے سزا مل رہی ہے اور اگلے جنم میں ہم کبتر بن کر آئیں گے اگلے جنم میں ہم ہاتھی بن کر آئیں گے اگلے جنم میں ہم گھوڑا بن کر آئیں گے اگلے جنم میں انسان نہیں بنیں گے یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں یاد لکھ لیجئے کہ اسلام میں اگلے اور پچھلے جنم کا کوئی تصور نہیں ہے نہ کوئی اگلا جنم ہے نہ کوئی پچھلا جنم ہے انسان کی پیدائش ایک بار ہوتی ہے اور وہ انسان موت کا مزہ چکھتا ہے پھر وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا یہی اسلامی نظریہ ہے یہی اسلام کی تعلیم ہے اب جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگلا جنم اور پچھلا جنم تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ کفر ہے ایسی سوچ رکھنا ایسا عقیدہ بنا لینا کہ پچھلا جنم تھا یا اگلے جنم میں ہم یہ ہوں گے یہ کفر ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیریل فلمیں ڈرامیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد لوگوں کے ذہن و دماغ میں اگلے پچھلے جنم کا تصور پیدا ہوتا ہے اور چونکہ غیر مسلم اس چیز کو مانتے ہیں اور ان کی اکثریت آج سیریل وغیرہ میں ہائیں اور وہ اپنے عقیدے کو بھی پرموٹ کر لیتے ہیں فلم اور سیریل کے ذریعے اور ان مسلمانوں تک بھی یہ عقیدہ ان کے دماغ میں ٹھوک دیتے ہیں اور انہیں بھی ایسا لگنے لگتا ہے اور وہ بھی اس طرح کے باتیں کرنے لگتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے نہ انسان کا کوئی اگلا جنم ہے نہ پچھلا جنم انسان کی پیدائش ایک بار ہوتی ہے وہ موت کا مزا چکتا ہے اور پھر اس کے بعد میں قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا یہی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی اسلامی نظریہ ہے